بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے اسلامی کوئیز لے گیا ہوں جو کی پارٹ وائز ہوگی میں اسلام کی معلومات کے لئے آپ حضرات الفیدبت میں سوال اور جواب کی سریز پارٹ وائز لے کر آیا ہوں اور آپ کو پیش کرتا ہوں اسلامی کوئیز سے آپ دینی معلومات کے ساتھ ساتھ جو اسٹورنس کمپیٹیشنز یا ایکزیمز کی تیاری کرتے ہیں ان کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ کمپیٹیشنز ایکزیمز میں اسلام کے ٹاپک پر بھی سوال پوچھے جاتے ہیں اسلامی کوئیز پارٹ وائز میں کائنات کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب پیش کی گئی ہے سوال اللہ نے آسپان اور زبین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا جواب چھے دن میں سوال آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش کیا تھا کہاں تھا جواب پانی پر تھا سوال اللہ نے ہفتے یعنی سٹرڈے کے دن کس چیز کو پیدا فرمایا جواب مٹی سوال اللہ نے اعتوار کے دن کیا پیدا کیا جواب زمین میں پہار پیدا کیے سوال اللہ نے پیر یعنی منڈے کے دن کیا پیدا کیا جواب درف سوال اللہ نے منگل کے دن کیا پیدا کیا جواب بیماریاں تکلیف اور جراسیم سوال اللہ نے بل کے دن کس چیز کو پیدا کیا جواب نور سوال اللہ نے جمعیرات کے دن کیا پیدا کیا جواب جانور اور چوپائے سوال اللہ نے جمعے کے دن کس چیز کو پیدا کیا جواب اللہ نے جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سوال اللہ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا جواب اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا سوال اللہ نے جن کو کس چیز سے پیدا کیا جواب اللہ نے جن کو لوالی آگ سے پیدا کیا سوال اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا جواب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا سوال اللہ نے جن کو آدم علیہ السلام سے کتنے سال پہلے پیدا کیا جواب دو ہزار سال پہلے سوال جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی تو پہلے آنکھوں پہ پہنچی تو آپ نے کیا دیکھا جواب آپ نے جنت کا پھل دیکھا سوال جب آدم علیہ السلام کے پیٹ میں روح پہنچی تو آپ کو کس چیز کی تمنا ہوئی جواب کھانے کی تمنا ہوئی سوال آدم علیہ السلام کی جنت میں زبان کیا تھی جواب سریانی زبان سوال ابلیس کون تھا اور وہ جنت سے کیوں نکلا جواب ابلیس ایک جن تھا وہ اللہ کی نافرمانی اور تکبر کے بنا پر جنت سے نکالا گیا سوال ابلیس نے کیا نافرمانی کی جواب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا سوال امہ ہوا علیہ السلام کون تھی جواب پوری دنیا کی پہلے خاتون تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی سوال اللہ نے امہ ہوا علیہ السلام کو کیا کیسے پیدا کیا جواب اللہ نے امہ ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بائی پسلی سے پیدا کیا سوال اللہ نے آدم اور ہوا علیہ السلام کو کس چیز کو کھانے سے روکا جواب اللہ نے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو ایک درخت کے فل گندم آنے سے روکا آدم اور ہوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا جواب آدم اور ہوا علیہ السلام کو درخت کا فل کھانے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے باعث جنت سے نکالا گیا سوال آدم علیہ السلام کو دنیا میں کس جگہ اتارا گیا جواب سری لنکا میں سوال امہ ہوا علیہ السلام کو دنیا میں کس جگہ اتارا گیا جواب جدہ سعودی عرب میں سوال حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی صورتوں میں آیا ہے جواب نو صورتوں میں سوال حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام کی کس جگہ ملافعت ہوئی جواب عرفات کے میدان میں سوال حضرت آدم علیہ السلام کا عقد کتنا تھا جواب ساٹھ ہاتھ یعنی نبی فٹ کے قریب سوال حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا لفظ کیا بولا جواب الحمدللہ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے ہوا علیہ السلام کے مہر میں کیا دیا تھا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر مہر ادا کیا سوال حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن پاک میں کتنے بار نام آیا ہے پچیس بار سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون سے ایسا نبی ہے جو بنا باپ کے پیدا ہوا جواب حضرت آدم علیہ السلام سوال تفلیق آدم علیہ السلام کے لئے زمین سے مٹی نانے کون آیا جواب حضرت جبریل علیہ السلام سوال حضرت آدم علیہ السلام کل کتنے سال دنیا میں رہے جواب نو سو ساٹھ سال سوال حضرت حوہ علیہ السلام کی وفاد کب ہوئی جواب حوہ علیہ السلام کی وفاد آدم علیہ السلام کے وفاد کے ایک سال بعد ہوئی سوال حضرت آدم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے کون تھے جواب حابل اور قابل سوال آدم علیہ السلام کے کس بیٹے نے کس کو قتل کیا جواب قابل نے حابل پوکت ہی کیا سوال حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے ایک کون سے بیٹے پیغمبر بنے جواب حضرت شیس علیہ السلام سوال قابل نے حابل کو کس طرح دفنایا جواب ایک کوئے کو دیکھ کر سوال آدم علیہ السلام کے وفات کس دن ہوئی جواب جمعے کے دن سوال حضرت آدم علیہ السلام کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی جواب حضرت شیس علیہ السلام نے سوال حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام کی قل کتنی اولادیں تھیں جواب چالیس اولادیں تھیں سوال حضرت آدم علیہ السلام کو حابل کے قتل کی کس نے خبر دی جواب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال حابل اور قابل نے کس بات کو لے کر لڑائی ہی جواب شادی کو لے کر سوال آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ کتنے عرصے کا فاصلہ تھا جواب بائیس سو سال سوال حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے عمر کے چاریس سال کس نبی کو دیئے جواب حضرت دعوت علیہ السلام کو سوال قرآن خریم میں سب سے زیادہ کس سورہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے سوال سورہ آراف میں سات بار آیا ہے سوال حابل اور قابل کے جھگری کو ختم کرنے کے لئے آدم علیہ السلام نے کیا حل بتایا جواب اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرنے کو کہا سوال اللہ کی بارگاہ میں کس کی قربانی قبول ہوئی جواب